موسیقی خیر اس کے بعد ہم سنسٹ دیکھنے ایک پہاڑ کے اوپر گئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنسٹ کی ٹائم اس پہاڑ کے خوبصورت ہی لے رہا جاتی ہے موسیقی جب ہم ہوتل واپس گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے لئے ایک live music event arrange کیا ہوا ہے تو چلیے ایک نظر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا it wasn't just a music event اس کے علاوہ کچھ games بھی ہوئے اس میں ماما نے بھی بھرپور participation دکھائی موسیقی 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 اوکے چانس چانس کوئی بات ہی چانس 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 میں چانس 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 خیر ہے اوکے اب سمجھ آگی گیم کی نا اوکے اس پشتو ڈانس کے لئے جتنی تالیا ان کے آنے پہ بجی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کے جانے پہ بجی اتنا سا کچھ ہونے کے بعد میرے اندر کا بھی آرٹس نکلی آیا اور مجھے دیکھ کے ماما کا بھی کچھ گانے کے طرح کری گیا جب توری خوشکن پڑ جائے من دینا ساتھ فیرا اوہم نا باہ یہ موسیقل مہین ختم ہوئی ہے ابھی کہے کہا بزر ایم کیا ٹیم ہو رہا ہے ایک بزر ایم اور فری میں مجھے شاوٹ آٹس مل گئے کافے سارے وہ تو لٹریلی کہہ رہتا ہے بھائی ہمیں پلانے کے زورت نی تھی ان سب لوگوں کو تم ہی آگے بجا کے چلے جاتے تو خیر اچھے شاوٹ آٹس ملے اور اب بس اندر آئیں روم میں فل تھکے میں فوراں جا کے سونے میں نے گا موسیقل اور ابھی ہم اس کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے جتنا پرانا یہ فورٹ ہے اتنا ہی پرانا ہمارا ہسٹورین ہوگا اس نے البت دو تین انٹرسٹنگ چیزیں دکھائیں جو میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ مغلوں کا واش روم تھا ذرا سوچئے تین سو میٹر کی اچھائی پر سوسو کرنے کی کیا چس آتی ہوگی also this was the panic room basically جب ان کو کوئی خطرہ سنس ہوتا تھا تو وہ یہاں گزا دیتے کاش گھر بے کوئی ایسا سسٹم ہوتا تو ماما کی ڈانٹ کے ٹائم پہ ایسا مست شاٹ ہوتا کہ دو گھنٹے تک نظر نہیں آتا اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی چیزیں دیکھیں جیسے ان کے برطن ورطن اور عام رہائیشوں کے گھر جس کو اب سٹور روم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے گائیڈ صاحب ہمارے لئے یہاں کی سپیشیلیٹی لائے چاپ شورو basically this is a یاک میٹ پیزا but in a cloud nine style also speaking of the guide ان کا تعریف تو کرانا بھولی گیا ہمارے دو main guides تھے Ali بھائی جن کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ کسی نیوزلینڈ کرکی ٹیم کے بیٹسمن ہے میرے جب اردو بولتے تو شاید جون علیا کوئی پیچھے چھوڑ جائیں اور شاید بھائی جو ارترول کی ڈٹو کوپی لگتے ہیں مجھے لٹرلی ان کے ہاتھ میں اگر تلوار رکھے ان کو گھوڑے بے بیٹھا دیا جائے تو ارترول کے چھوڑے بھائی گھڑترول لگیں گے اچھا ویورون سچا ہائٹ کے میری تشریف کے ساتھ ساتھ میرے ہونٹ بھی پھٹنا شروع ہو گئے تھے اور میرا ایکروفو بیا بہت ٹرگر ہوا ہے میں کوئی بول نہیں رہا ہوں لیکن بہت ٹرگر ہوا ہے وہاں پہ کچھ بچے فلوٹ بجا رہے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا سا فلیکس تو بنتا ہی ہے موسیقی اگر ہوں گئے رہے ہیں ہلتیت فورٹ رائٹ نو اور میں نے تین دن بعد جا کے اب نوٹس کیا ہے کہ میرا موبائل جو ہے جس سے میں جب سے ریکارڈ کے جا رہا ہوں اس میں میں جم ڈی سی کو پرومیٹ کرتے بایا ہوں پورے کراچی سے سو ایف اینیون فرمکر جی ایم ڈی سی اس وچنگ دن یو گیز نید تو سپونسر می کیونکہ آپ کی فری میں پروموشن ہوئی ہے آل دے وی فرم کراچی دو ہونزا میں سے بزر رہا تھا ک جگہ سے تو مجھے ہاں پہ یہ فاتما کا گھر مل گیا فاتما تم کود کون ہو ہمارا لاسٹ اور گرانڈ ڈینر تھا لکسس ہوتل میں بیئنگ سچوئیٹڈ رائٹ نیکس چو دہ اتھابات لیک یہ فائف سٹار ہوتل یہاں کا بیسٹ ہوتل ہے یہاں کا فورکرس میل کھا کے بھائی جن نے ریندم بچے کو چھیڑا تھوڑا ناج گانا کرنے کے بعد it was now time to reach the hotel to start our packing بھائی جن اور ماما تو پیکنگ میں لگ گئے whereas I had more important things to do I'm a man that's it, I'm a man that's it, I'm a man that's it I'm a man that's it, I've got a man that's it I run a dungeon under a man I'm a man that's it, I'm a man that's it I'm a man that's it, I'm a man that's it I'm a man that's it, I'm a man that's it I'm a man that's it ساڑھے چار بجھے ہیں اس وقت رات کے آپ کو میشہ کل سے اندازہ رہا ہوگا روم خالی کر دیا ہے بس اب نکلنے کیوں کر رہے ہیں انسان مرنے والی حالت ہو رہی اس وقت لیکن کیا کر رہے ہیں واپس پہ تو جانا ہے ناشتہ کرنے کے بعد ہم کو ریسٹورنٹ کے بالکنی میں بھیجا گیا جہاں ایک خوبصورت سی فوق کی لیئر آئی ہوئی تھی اتنا اچھا یہاں پہ انہوں نے سب ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اتنا بہترین طریقے سے سکون ہمیں یہاں پہ آیا ہے ان چار دن میں مطلب ضرورت تھی اس بریک کی مطلب میرے تو دل جا رہا ہے کہ میں یہاں پہ میں رک جاؤں اور مطلب میں سوتا رہا ہوں سوتا رہا ہوں اور مطلب یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں اس پتھر پہ پیوٹیو دکھا ہوئے کیوں پیسے کیا ہے ابہ یار واپسے کی فلائٹ اتنا ہی پیسفل نہیں رہی وہ تو شکر ہے پائلٹ نے اس کو چپ کرانے کے لئے سوک بوم پھیک دیا ورنہ یہ تو چپی نہیں ہوتا بھائی خیر آپس کی بات ہے بھائی اپنا گھر اپنا گھر ہوتا ہے اور اس جرنی الانگ وید ماما اور بھائی جان ہز بین ایک بیس جرنیز ایسی کے ساتھ اسی کے ساتھ مجد دین سائنگ آف اللہ حافظ موسیقی 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 یاد ہے ولوگ کی سارٹنگ میں میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ پلین کی وینڈو میں ایک ڈاٹ کیوں ہوتا ہے تو بھائی جب اتنے فارق ہو کہ پورا ولوگ دکھائے تو دو مٹ جا کے گوگل پر سرچ بھی کر لو موسیقی